السلام علیکم فرینز امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیا میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چہرے کے حوالے سے چہرے کی کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں اور چہرے کے بلیک اور جو ڈارک سے نشان ہوتی ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے آئل والی جلد کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو آنکھوں کے نیچے ڈارک سیاہ کلر کے جو دھبے بن جو کی ہوتے ہیں ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اس کے بعد سردیوں میں خاص مسئلہ جن کی جلد سردیوں میں پھٹ جاتی ہو یا پھر چھائیاں جھریاں ہو جاتی ہو اس کے بعد چہرے کے اوپر لکیریں بچ جاتی ہو جس کی وجہ سے عورتیں مرد اور بچے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں میں ان کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو بلکل سکپ نہ کریں تو آئیے ہم کچھ ایسے طریقے بتائیں گے کہ جو آپ طریقے استعمال کر کے اپنی آئل والی جلد کو ختم کر سکتے ہیں اپنے چہرے کے اوپر چھائیاں اور جھریاں ختم کر سکتے ہیں اس کے بعد آنکھوں کے نیچے جو ہلکے ڈارک سے ہوتے ہیں ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ کو میں پانچ ٹپ دوں گا کہ جس کے استعمال سے آپ اپنے چہرے کی تمام بیماریاں ختم کر سکتے ہیں نمبر ایک آپ نے کیا کرنا ہے پودینے کے پتوں کا ایک پیسٹ تیار کرنینا ہے تھوڑے سے پودینے کے پتے نے اس کو اچھی طرح رگڑیں پیس لیں اس کا جو پیسٹ ہوگا اچھی طرح تھنڈے پانی کے ساتھ دو لینا ہے اگر سردیاں ہیں تو گرم پانی کے ساتھ نارمل ہو ٹھیک ہے نارمل گرم پانی کے ساتھ آپ نے اپنے چہرے کو دو لینا ہے جو سیکنڈ ٹپس ہے ایک چمچ سندل کی لکڑی کا لینا ہے اور تھوڑی سی مقدار میں زافران اور دو چمچ دودھ کے شامل کر لینا ہے اور پھر یہ ان تینوں چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ ایک پیسٹ سا تیار ہو جائے گا ایک ماسک تیار ہو جائے گا جو آپ اپنے چہرے پر اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد اپنے کیا کرنا ہے چہرے کو ریسٹ کرنے دینا ہے ریسٹ کرنے کے بعد بیس منٹ کے بعد یا آدھا گھنٹے کے بعد اپنے چہرے کو واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بعد آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا نمبر تھری پر جو ٹپس ہے اپنے کیا کرنا ہے چار چمچ چاول لے لینے اور ایک کپ پانی کے اندر بھگو دینا ہے بھگونے کے بعد آپ نے کیا کرنے جب یہ اچھی طرح بھگ جائیں جب یہ اچھی طرح مطلب گلے ہو جائیں اور اس کا جو پانی ہوگا دودھ کی طرح شکل دے تو اس کے اندر جو چاول ہوں گے وہ نکال دیں اور اس کے بعد جو پانی ہوگا اس کو کسی ایک بوتل کے اندر سٹور کرنے سٹور کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے اپنے چہرے پر تھوڑی تھوڑی مقدار کے ساتھ تھوڑے تھوڑے وقت کے ساتھ آپ نے اپنے چہرے پر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد انشاءالا آپ کا چہرہ بہت خوبصورت ہو جائے گا اور چھائیاں جریہ بھی بلکل ختم ہو جائیں گے اس کے بعد نمبر فور پر جو ٹپس ہے جو آپ کے آنکھوں کے نیچے جو ڈارک ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک عدد ملتانی مٹی کا پیکڑ لینا ہے اور اس کے اندر تھوڑے سے بیدام لینا ہے بیداموں کو رگڑ لینا ہے رگڑنے کے بعد یہ ایک سفوف سا تیار ہو جائے گا اس سفوف کو آپ نے ملتانی مٹی کے اندر شامل کرنا ہے شامل کرنے کے بعد ان دونوں کے اندر خلقہ سا پانی ڈالیں اور اس کے بعد مکس کرنے کے بعد یہ ایک لیپ سا تیار ہو جائے گا جب لیپ سا تیار ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے فنگر کی مدد سے یا پھر کسی برش کی مدد سے آپ نے اپنے آنکھوں کے نیچے جو ڈارک جہاں جہاں آپ کے ڈارک ہوں گے ان کے اوپر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیں چھوڑنے کے بعد آپ کی جو ڈارک سوں گے نشانات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے لیکن یہ کیسے ختم ہوں گے مسلسل استعمال کرنے سے ختم ہوں گے اس کے بعد نمبر فائی پر جو آخری لاسٹ پہ میں نے رکھا ہے چیرے کی جریان اور چھائیے کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ کو اگر اس کو توڑنا ہے اس کے اندر جو زردی ہوگی وہ نکال لینے ہے اس کے بعد جو سفیدی ہوگی اس کو استعمال ملانا ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اچھی طرح فینڈ کے اپنے چھرے پر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ کے جو چھرے کی جو آئل والی جلد ہوگی وہ بھی ختم ہو جائیں گی آپ کے چھرے کے اوپر نشان داگ دبے جو ہوں گے کیل محاسے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چھرہ بلکل خوبصورت ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور پانچ ٹپس جو آپ استعمال کر کے اپنے چھرے کو خوبصورت اور اچھے طریقے کے ساتھ بنا سکتے ہیں ہٹی ہوئی جلد کے لیے یہ بھی بیسٹ ہے آپ ان پانچوں میں سے کوئی ایک چیز چوائس کر لیں جو آپ اپنے چھرے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ